ہاں جی تو آج کس ویڈیو کو ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہاو ٹو میک ہینڈ ریٹنگ ٹیکس ٹو فیکٹ لائک ارفان جنیجو ویلوکس ہم لوگ ارفان جنیجو کے ویلوکس کے طرح ہینڈ ریٹنگ ٹیکس ٹو فیکٹ کس طرح سے منا سکتے ہیں جو کہ آپ کو سکرین کو پر بھی نظر آ رہے ہوں گے اب اس ٹیکس فیکٹ کو بنانے کے لیے یہاں پر تین طریقے مارکٹ میں اویلبل ہیں نمبر ایک یہاں پر اگر آپ لوگ کے پاس اروبی آفٹر فیکٹ اور آپ لوگ کو ڈوب آفٹر فیکٹ بلکل ٹھیک یوز کرنا تھا ہے اور یہاں پر اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے تو آپ لوگ وہاں پر اس ٹیکس فیکٹ کو بنا سکتے ہو نمبر ٹو یہاں پر اگر آپ لوگ بہت زیادہ امین ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگ کے پاس ایپل کی نوٹ بک ہے تو بھی آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہو نمبر تھری بہت زیادہ سیمپل ہے آپ لوگوں کو نمبر تھری بلے طریقے کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ ہر بندہ یوز کر سکتا ہے جس کو نہیں یوز کرنا تھا ٹھیک ہے جس کے پاس ایپل کی نوٹ بک نہیں ہے وہ بھی یہ چیز بنا سکتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ اس کو فیکٹ کو بنانے کے لیے آپ لوگ کے پاس ایک مائل فون ہونا چاہیے اور جو کہ آج کل سب ہی کے پاس ہوتا ہے اور یہاں پر میں یوز کروں گا سیم سیکنڈ نوٹ سیریز میں سے نوٹ فور آہ تو یہاں پر آپ لوگ کیا کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ کے مائل فون کے لازمی طور پر کوئی سکرین ریکوارڈر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں یہاں پر جو سکرین ریکوارڈر یوز کر رہا ہوں آپ لوگ یہاں پر سایٹ بسکرین کو پر دیکھ لوں میں یہاں پر جو çok موبیزن کا سکرین ریکوارڈر ٹھیک ہے یہ مجھے پرسنلی بہت زیادہ چاہ لگتا ہے ہے یہاں پر recording کو کیوں آپ کو ملک سٹارٹ کر رہے ہیں یہ بھی میں آپ لوگ کو ویڈیو میں آگے چل کے بتا دوں گا تو ریکورڈنگ سٹارٹ کرنے کے پاس آپ لوگ انسٹرگرام اوپن کرنی نے اس کے پاس آپ لوگ نے اسٹرگرام کے سٹاریز ٹیپ میں جانا ہے یہاں پر میں گیا اسٹرگرام سٹوریز ٹیپ میں جیسا کہ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ کو میرا فیس بھی نظر آ رہا ہوں اور تو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر ایک بلینک یعنی بلکل بلینک والوے پر رکھا ہوا ٹھیک ہے آپ لوگ بھی گوگل سے ڈاؤنلڈ کرسے تو بلکل بلینک والوے پر آپ لوگ نے ڈاؤنلڈ کر لینے گوگل سے اس کو آپ لوگ نے سیمپلی انسٹاگرام میں لے آنا ٹھیک ہے یہاں پر لائک ڈیس اور یہاں پر ہماری سکرین بالکل بلیک ہو چکے جیسا کہ آپ لوگ یہاں پر سائٹ پر دیکھ سکتے ہو اب یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ یہ کام اپنی فنگر سے بھی کر سکتے ہو میں یہاں پر مینور نوڈ مغای الفون ہے تو میں یہاں پر اپنی نوڈ پینسل کا یوز کروں گا تو اب یہاں پر ہم لوگ نے کیا کرناfrage اوپر ٹیکسٹ کے ساتھ یعنی آپ لوگ اوپر اے اوالا ٹیکسٹ مل رہا ہے اس جنسو اس کے ساتھ ہی آپ لوگ کو یہاں پر کلک کو ملے کہ آنکھ کیا وائٹ سیلیکٹ کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگ یہاں پر پینسل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ پاہ نوٹ سیریز ہے ٹھیک ہے نوٹ کا کوئی مالک ہونے ادر بیس یہاں پر آپ لوگ کو میں فنگر سے درہ کر کے بتاتا ہوں تو ہم لوگ یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہیلو ٹھیک ہے تو ہیلو کس طرح سے لکھیں گے سیمپلی ریکورڈنگ آپ کی چالو لازمی سنجھے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر جس کے سائٹ پر آپ کو جو بارڈرز نظر آیا ان بارڈرز سے سائٹ پر ہو کے آپ لوگوں نے درہ کرنا ہے جو بھی آپ لوگ لکھنا چاہتے جو بھی درہ کرنا چاہتے ہو آپ لوگوں نے وہ درہ کر دینا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سیمپلی میں یہاں پر درہ کر لیتا ہوں یہاں پر میں ہلو لکھ لیتا ہوں تو ہلو لکھنے کے لئے یہاں پر میں میں نے ایلو لکھا جیسے کہ آپ کو سکنگوں پر نظر آ رہا ہے اب یہاں پر ہم لوگ دیفرنٹ چیزیں اور بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ایک ہی ریکوڈنگ میں دیفرنٹ چیزیں لکھ سکتے ہو تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں F.I.N. ٹھیک ہے جو کہ عرفان بھائی کے vlog کے اینڈ میں لکھا ہوتا ہے فن ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں فن ٹھیک ہے تو ان کے بلوگز میں بھی لاسٹ میں فن لکھا ہوتا ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح فن لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ لوگ ڈیفرنٹ چیزیں لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جو آپ کو لکھنا ہو آپ لوگ یہاں پر وہ لکھ سکتے ہو تو یہاں پر ہم لوگ فن لکھ لیا ہم لوگ نے یہاں پر ہیلو لکھ لیا اور اس کو ریکوڈ بھی کر لیا اب میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں ہائے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے ہائے بھی لکھ لیا ابھی جو rکورڈنگ جو آپ لوگ نے جو فٹوڈ جو رکورڈ کی ہے اس فٹوڈج کو آپ لوگ نے اپنے پیسی میں لے کے جانا ہے اس کے بعد میں آپ لوگ قطائ criterion اللہoundsی نے کہا کہ آپ لوگنہیں کیا کرنا ہے المالتہ ہم لوگ اپنے پیسی کی طرف آقا ہیں یہاں رکروڈ بھی ہم رکروڈ کی تھی جس کے اوپر ہم نے ایک لکھا تھا جس کے ٹیکس ان میں نے ٹیکس لکھے تھے اب یہاں پر آپ لوگ پھیلے کہا Var Veer کو learned اب یہاں پر آپ لوگ ان کیا کرنا ہے اس کو اسٹرچوٹ کرلو کہاں پر آپ لوگ ان کیا کرنا ہے یہ ماری پر ایک نورمل سی سٹاک فوٹوج ہے جس کے اوپر آج ہم نے یہ فیکٹ لگانا ہے اب یہاں پر آپ لوگ ان کیا کرنا ہے سمپلی یہ جو ہماری دوسرے فوٹوج ہے اس کو میں اپنی ٹائم لین کی لیئر ٹو کے اوپر لے آتا ہوں اور یہاں پر ہم لوگ اپنا وہ حصہ نکال لیتے ہیں جو کہ ہم نے ریکورڈ کر رکھا ہوا پر یہاں پر ایفیکٹ ایسے میں نے لیا۔ ایفیکٹ سارٹ ہوا دیا ہے یہاں پر است ی опыт ریڈ کر دیا ہوتا جتا ہے اور پرانی قوشف کو ریپلڈ کھی کر دیتا ہوں ہمیں ایک jinالة چلو بکن ساتھ دیتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو میں یہاں پر لے جاتا ہوں اور یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس فٹیج کو روٹیٹ کرنا ہے روٹیٹ کے سطح سے کرنا ہے جو نیچے لی آپ کی لیئر 1 ہے اس کو آپ لوگ لوگ کر دو اور جو لیئر 2 ہے اس کو آپ لوگ پکڑ لو اور اس کو آپ لوگ تھوڑا سا روٹیٹ کر لو یہاں پر آپ لوگ روٹیشن کو اپشن مل جائے گا اس کو میں یہاں سے کر لے تو روٹیٹ ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو یہ روٹیٹ ہو چکی ہے اب یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے سیمپلی اس کے جانا ہے یہاں سے کروپ والے فیچر میں یہاں سے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو کسٹم میں جانا ہے اور یہاں سے آپ لوگ نے اس کو کروپ کر لینا ہے اپنے اس آپ سے جتنا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا آپ لوگ نے اس کو بورڈر سے دور رکھنا ہے تو یہاں سے میں اس کو اتنا کروپ کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہم لوگ سلائیڈر کو بھی تھوڑا سا کروپ کر لیتے ہیں یہاں پر لائک دس اور اب ہم لوگ اس کو اوکے کر لیتی ہیں تو جیسی میں نے یہ کروپ کیا یہاں پر مرحبا پاس hello لکھا آ گیا اب یہاں پر آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا hello کہاں پر ختم ہوا تو یہاں تک ہمارا hello لکھا ہوا ہے اب ہم لوگ کیا کرنا ہے سیمپلی اس کو لیل کر دی رہے ہیں اور آگے والی فوٹیج کو بھی ہم لوگوں نے توڑا سا آگے لے جانا ہے اس کو ہم لوگ بعد میں بات کرتے ہیں اب ہمارے پاس ہیلوالی فوٹیج آ چکی ہے اب آپ لوگ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ لوگ کا فوٹیج ہے آپ لوگ نے اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے جو آپ لوگ کی بلینک فوٹیج اب بلیک کیوں میں نے وارپر پہ پیچھے کیوں یوز کیا میں نے اپنی فوٹیج کے سٹارٹنگ میں آپ لوگ نے کیوں کہا تھا کہ آپ لوگ نے پیچھے بلیک بیکگرونڈ یوز کرنا ہے اس کی میں آپ لوگو ریزن بتالتے ہوں وہاں پر ہم لوگ نے سکرین موڈ پر آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے سمپلی آپ لوگوں نے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے کمپوزنگ پینل میں جانا اور یہاں سے آپ لوگوں نے اس کے بلینڈنگ موڈ کو سکرین کے اوپر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی میں اس کو سکرین کروں گا تو ہمارا بلیک بیگراؤنڈ آٹومیٹکلی ریموو ہو جے گا تو یہاں پر ہمارا یہ ایفیک ایسا دیکھنے میں لگ رہا ہے تو یہاں پر اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو فاسٹ اور ساگر آپ لوگوں نے کرنا ہے سمپلی اس کی سپیڈ اور ڈریشن میں جاؤ یہاں پر ہم لوگ اس کی speed کو 2x پر کروں تو یہاں پر آپ لوگ اس کی speed کو چیک کرتے ہیں آپ لوگ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہو یہاں پر میں اس کو بکلک کرتا ہوں تو آپ لوگ اپنی footage کو جتنا آپ لوگ بڑا کرنا چاہو آپ لوگ اتنا بڑا یہاں پر کر سکتے ہو اب میں اپنی footage کو play کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو آپ لوگ بھی یہ same effect اس طرح سے بنا سکتے ہو اب یہاں پر ہم لوگ نے آگے بھی کچھ لکھا تھا اس کو بھی میں یہاں پر لیا آتا ہوں آگے میں نے یہاں پر فین لکھا تھا جیسا کہ میں نے آپ لوگو بتایا تھا تو آپ لوگ نے فین کو بھی کس طرح سے اینیمیٹ کرنا ہے سمپلی یہاں پر فین والی فوٹیج کو لیا ہے یہاں پر میں راف صحیح سے کر رہا ہوں آپ لوگ اس کو ایزا پروفیشنل بھی کر سکتے ہو تو یہاں پر آپ لوگ کیا کرنے اس کو بھی دبل کل کرنے اس کے کمپوزٹنگ پینل کو سکرین پر کر دینا ہے بلینڈنگ موٹ کو سکرین پر کر دینا ہے اور اس فوٹیج کو جتنا بڑا کرنا چاہو آپ لوگ کر سکتے ہو تو یہاں پر میں اس کو اتنا بڑا کر رکھتا ہوں اور یہاں پر ہم لوگ اس کو یہاں پر سینٹر میں بھی کوئی الائن کر دیتے ہیں اور یہاں پر میں اپنی فوٹیج کو پلے کرتا ہوں تو یہاں پر آپ نے دیکھو فن لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کی سپیڈ کو تیز کر لو ٹھیک ہے گنٹرول آر میں جاؤ اور یہاں پر اس کی سپیڈ کو میں 2x پر کر دیتا ہوں تو یہاں پر میں اس کی سپیڈ کو 2x پر کیا اور یہاں پر ماری فوٹیج تیار ہو چکی ہے اب میں اپنی فوٹیج کو پلے کرتا ہوں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھو آپ لوگ بھی یار اس سیم ایفیک اس طرح کا بنا سکتے ہو یہاں پر آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ یہاں پر مجھ سے بہت بار لوگ پوچھیں گے مجھے پتا ہے کومنٹس میں کہ سر یہاں پر ہم لوگوں نے حیلو تو لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگوں نے حیلو کو ثوپ رکھنا یہاں پر یہاں پر فوٹ Anyways آپ لوگوں نے اس کو هائٹ کر دینا ہے کھڈ اور یہاں پر اس کے بیک گراؤنڈ بلکوح بلیک ہو جائے گا اب یہاں پر آپ لوگ کیا کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ لڑ کھڑ کرنے گا یہاں پر آپ لوگیں، آگے لگا دینا ہے، فن کے آگے کہا یہاں پر آپ لوگ جو بھی یوز کرنا چاہتے ہو، جہاں بھی یود کرنا چاہتے ہو آپ لوگینے اس کو کر دیں ہے، اس کے بعد آپ لوگینے فوٹیج کو انا ہائٹ کر دیں اس کے بھی آپ لوگینے بلینڈنگی موڈ میں جانے ہیں سکرین کر دیں اس کے بلینڈنگ موڈ کو اور آپ کا کام ہو جائے گا، تو جیسے یہاں پر فن لکھا گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارا فن سٹوپ ہو جے گا تو آپ لوگ بھی سیم اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایرفان بھائی اپنی ویڈیوز کے اندر اس طرح کا ٹیکس پر کس طرح سے بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ایرفان بھائی اپنی ویڈیوز کے اندر اگر آپ لوگو ویڈیو چلے گی سب لوگو لائک کر دو یا نیچے کونٹ کر دو کیسے لگی آپ لوگو ویڈیو اس کے لئے نیکس کس یوٹیوبر کی ایڈیٹنگ ٹرک کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں مجھے نیچے کومنٹ میں بتا دو اس کے لئے چینل بھی سبسکرائب کر دو لائکن کو لازمیت بات دو تاکہ آپ لوگ ہمارے چینل کے پر اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھانکس ایلوٹ اینڈ گوڈ بائی موسیقی